اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار ریسیپی چوکلیٹ موز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار آپ اس کو سویٹش یا ڈیزرٹ سمجھیں کھانے میں یہ بہت ہی مزدار ہوتا ہے انتہائی سوفٹ اور فلفی کہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا تو اس سے پہلے یہ کس طرح تیار ہوتا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آئیے چلتے ہیں ریسیپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چوکلیٹ موز بنانے کے لیے یہاں ایک پین کو میں نے چلے کے اوپر رکھ دیا ہے جس میں کہ پانی گرم ہو رہا ہے اس میں ہم سب سے پہلے چونکہ ہمیں چوکلیٹ کو ملٹ کرنا ہے اس لیے اس گرم پانی کے اوپر ہمیں ایک ایسا پتر رکھیں گے جو کہ اس کے اوپر رہے اور اس کے اندر پانی بالکل نہ جا سکے تو میں نے سٹیل کا پین اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر یہاں میرے پاس چوکلیٹ ہے یہ چوکلیٹ میں نے 75 گرام لی ہے یہ چوکلیٹ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو جب نیچے پانی اس میں گرم ہوگا ساوس پین کے اندر اس کی ہیٹ سے یہ چوکلیٹ خود ہی ملٹ ہو جائے گی اب اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چوکلیٹ جو ہے یہ ملٹ ہونا شروع ہوتی جا رہی ہے اور اس کو اسے طرح سے مسلسل چلاتے رہیں گے جب تک یہ چوکلیٹ بلکل کمپلیٹ یہ ملٹ ہو جائے تو چوکلیٹ بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اب اس کو چولا بند کرتے ہیں اور چوکلیٹ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب یہاں میرے پاس کریم ہے یہ کریم میں نے 200 ملی لیٹر لی ہے جو کہ ویپنگ کریم ہے اس کو میں نے ریفریجیٹر میں رکھے بہت اچھی طرح سے چل کر لیا ہے اور بیٹر سے اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت تک بیٹ کریں گے کہ یہ بلکل فلفی ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ فلفی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو دوبارہ سے پھر بیٹ کرتے ہیں چونکہ اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے چل کر لیا ہے اس لئے کریم جلدی بیٹ ہو جائے گی تو ماشاءاللہ کریم بہت ہی زبدیس بیٹ ہو چکی ہے اب یہاں میرے پاس کیسٹر شگر ہے پسی ہوئی چینی جو کہ میں نے ون فوتھ کپ لی ہے یہ پسی ہوئی چینی اب ہم اس کریم کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑا سے اس کو مزید بیٹ کر لیتے ہیں تو کریم اور چینی کو بھی میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ بہت اچھی بیٹ ہو چکی ہے فلفی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم ایک طرف رکھتے ہیں اب یہاں بال کے اندر میں نے دو عدد انڈوں کی سفیدی لی ہے تو اس کو سفیدی کو اب ہم بیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو بیٹر ہے یہ بالکل نیٹ اور کلین ہونا چاہیے اور ڈرائی ہونا چاہیے تاکہ جو سفیدی ہے یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو سکے تو سفیدی کو بھی میں نے بیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہم اس کو اس طرح تک بیٹ کریں گے کہ جب ہم اس کا جو بال ہے اس کو ہم آورٹن کریں گے تو سفیدی گرے نہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے آورٹن کیا ہے لیکن یہ بالکل بھی نہیں گری اب اس میں ہم انڈوں کی زدی ڈالیں گے وہ انڈے جن کی ہم نے سفیدی لی ہے انہی کی زدی کو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک ایک کر کے ہم اس میں انڈے کی زدی ڈالیں گے پہلی زدی ڈالی ہے اور اس کو مزید اس میں بیٹ کر لیتے ہیں تاکہ زدی اچھے طرح سے اس میں مکس ہو جائے تو اب اس کے اندر ہم ایک زدی ڈالنے کے بعد یہاں پہ دوسری انڈے کی زدی میرے پاس زدی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ مزید اس کو بیٹ کریں گے تو انڈے کی سفیدی اور زدی کو اس طرح سے بیٹ کریں گے کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور فلفی ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ مکسر بھی ہمارا انڈوں کی سفیدی کا بلکل تیار ہے اور اب جو کریم ہم نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کی تھی اس کے اندر ہم سب سے پہلے ملٹڈ چوکلٹ اس کے اندر ڈالیں گے خیال رہے کہ چوکلٹ گرم نہیں ہونی چاہیے تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر کریم میں اس کو مکس کریں تو چونکہ یہ چوکلٹ تھنڈی ہو چکی ہے اس لئے میں نے اس میں کریم کو اس کو ڈالا ہے اور اب جو ہم نے سفیدی اور انڈوں کا مکسر زدی کا تیار کیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ ہلکی ہاتھوں کے ساتھ اس کو فولڈ کریں گے چونکہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو بیٹ کیا ہو گئے اس کو ہم سخت ہاتھوں کے ساتھ یا تیز تیز ہم اس کو فولڈ نہیں کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو فولڈ کریں گے اور ہلکا سا اس میں ہلکی سپیڈ پر بیٹر چلا لیتے ہیں تاکہ کریم انڈوں کے سفیدی زدی اور چوکلٹ سب یک جان ہو جائیں اور اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو یہاں بھی میں نے ایک کانش کا بال لیا ہے اس میں ہم چوکلٹ موس کا جو بیٹر ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور کماس کام آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریش میں رکھیں تاکہ یہ بہت اچھا تھنڈا ہو جائے اس کو آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر پائپنگ بینگ میں کریم ڈالی ہے اور کریم سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور سینٹر میں اس کے ہم چیری رکھ دیں گے اور چوکلٹ چپ کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر چوکلٹ ساوس بھی لگا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ چوکلٹ موس بلکل تیار ہے بہت ہی مختصر سے ٹائم میں یہ تیار ہو جاتا ہے لیکن انتہائی مزیدار اور بہت ہی لیسیز یہ ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے جسے آپ عید کے موقع پر بنائیں دافتوں میں بنائیں تو آپ کے مہمانوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور میری کے ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پریس کریں آل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اسی طرح سے آپ کو ملتا رہے اور میری ویڈیو سے آپ انجوائے کرتے رہے